مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خداوند کا خادم پادری نئی مروبن آپ کے ساتھ ان خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے عید قیامت المسیح کو اب بہتر طور سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جیمسی ٹی وی کی وساطت سے آج خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو لے کر آیا ہوں تو آئے میرے ساتھ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے لوکہ طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا چوبیس مباب اور اس کی پانچویں آیت کلام مقدس میں یوں گرکم ہے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو کلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں آمین مسیح اسو میرے عزیزو آج کا دن یقیدی طور پر پوری کلیسی عالم گیر میں ایک بیداری کا دن ہے ایک نئے جوش جذبے اور نئے طور سے زندگی بسر کرنے کا دن ہے کہ جس میں ہم خدا اند یسو المسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی قدرت اس کی اس علوہیت کو بیان کرتے اور اسے پوری دنیا کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں آج خدا اند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے اس عیدہ قیامت المسیح کے موقع پر میں مسیح کی موت کی قدرت کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ دیکھئے دنیا میں بہت سے لوگ مرتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ رہلت کر جاتے ہیں لیکن ان کی موت پر کسی قسم کی کوئی قوت یا قدرت کا اظہار ہمیں نظر نہیں آتا لیکن میرے اور آپ کے منجید عالم خدا اند یسو المسیح جب نجات بخش کفارے کے اس پروسس کو پورا کرتے ہیں تو ان کی موت کے وسیلہ سے کیا کچھ ہوا ہے سب سے پہلی بات آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح کی موت کی قدرت تو اس میں پہلی بات ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہیکل جو تین ان حصوں میں تقسیم تھی پہلا بیرونی سہن جس میں ہر عام و خاص وہاں پر آ کر بیٹھتا اور پھر وہاں سے پاک مقام اور پاک مقام اور بیرونی سہن کے درمیان پندرہ سیڑیاں اگر آپ مزامیر کی کتاب دیکھیں تو اس میں ہمیں مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کے گیت ملتے ہیں اور یہ وہی پندرہ مزامیر ہیں جو قوم بن اسرائیل ان سیڑھیوں پر کھڑی ہوتے اور پاک مقام تک جانے کے لیے وہ پندرہ مزامیر ہر ایک سٹیپ پر ایک زبور پڑتے اور یوں بتدریج بیرونی سہن سے پاک مقام تک وہ پہنچتے اور اس طرح بیرونی سہن اور سات سیڑیاں بیرونی سہن سے اس جگہ پر جہاں پر پاک مقام کی وہ دیوار اور پھر آٹھ سیڑیاں نیچے اترتی ہی جو اس پاک مقام کے اندر لے کر جاتی تھی اور پاک مقام بھی دیوائیڈ تھا پاک ترین مقام کے ساتھ کہ اس میں ایک پردہ لگایا گیا تھا یعنی پاک مقام میں اور پاک ترین مقام میں ایک دیوار تھی اس کو دیوار یوں کہتے ہیں کہ وہ پردہ جس کا بیان خروج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے لکھا ہے کہ اس کی لبائی ستر فٹ تھی اور اس کی مٹائی چودہ انچ تھی اور اس پردے کو اگر دو جوڑی بیل ایک طرف اور دو جوڑی بیل دوسری طرف لگا کر ان کا زور لگایا جاتا تو بھی وہ پھٹنے والا نہیں تھا چودہ انچ موٹا پردہ جو بری کتانی کپڑے سے بنایا گیا تھا وہ خداوند یسو المسیح کی موت کے وسیلہ سے اس آواز سے جس نے لکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی رو ترے ہاتھوں میں سونکتا ہوں تو پھر وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا وہ پاک مقام اور پاک ترین مقام میں جو دیوار تھی وہ اس موت کی قدرت سے گر گئی ہٹ گئی اور ہمیں پاک ترین تک رسائی ممکن ہوئی پھر دوسرا جو اہم کام اس کی موت کے وسیلہ سے ہوا کہ زمین کا لرزنا اور چٹانوں کا تڑکنا خداوند یسو مسیح کی موت کی قدرت زمین لرزی چٹانے تڑکیں اور زمین کا لرزنا ہی چٹانوں کے تڑکنے کا سبب بنا اور تیسری کام لکھا ہے کہ اس کی موت کے وسیلہ سے قبریں کھل گئیں اور مقدسین جی اٹھے اور لکھا ہے وہاں پر چوتھا اہم کام جو ہوا کہ مسیح کا خدا کا بیٹا قرار دیا جانا جب ہم خدا کی موت کے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو رومی صوبیدار اور سپاہی وہاں پر موجود ہیں اور وہ اس موت اور واقعات سے حیران ہوئے اور یسو کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے آج مسیح یسو میرے عزیز مجھے اور آپ کو خدا یسو المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب ہم اس کی موت کی قدرت کو جانتے ہیں تو دیکھیں وہ تو زندگی کا سرچشمہ ہے جب اس کی موت کے وسیلہ سے حیکل کا پردہ پھڑ سکتا ہے جب اس کی موت کے وسیلہ سے وہ زمین لرستی ہے چٹانے کڑھتی ہیں کبریں کھلتی ہیں تو یقینی طور پر مقدسین جی اٹھے ہیں آج میں ایک بڑا یونیک سا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ دیکھئے آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی گناہ گار جو اپنے آپ کو انتہائی اس حالت میں گردانتے ہیں کہ ہم اس اہل نہیں کہ ہم خدا مند یس مسی کو اپنا شخص نجات اندہ تسلیم کریں ہم بہت گناہ گار ہیں تو میں آج خدا مند کے زندہ مردوں میں سے زندہ ہونے کی اس خوشی میں ان لوگوں کے لیے خوش خبری لے کر آیا ہوں کیونکہ انجیل کو بھیلانا یہ کام ہمارا ہے اور یہ ہمارے جیمسی ٹی وی کا نعرہ ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا مند کا یہ کلام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پتھر دل ہیں وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو زندہ ہیں لیکن باطن میں مردہ ہو چکے ہیں آج ان کے لئے خوش خبری ہے کہ میرا اور آپ کا منجی عالم میرے اور آپ لوگوں کے لئے مردوں میں سے جی ہو کر زندہ ہو کر وہ آسمان پر باپ کی دہنی طرح میری اور آپ کی شفائق کر رہا ہے آج جب وہ زندہ ہے وہ آنے والا ہے تو اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہوا میں اُڑ کر اس کا استقبال کر سکیں آج اپنے دلوں کے پردوں کو سخت ہو چکے ہیں انہیں چاہ کرنے کی ضرورت ہے آج مجھے اور آپ کو خدا ونیسو مسیح کے احکامات آئین اور فرمان کو ماننے اس پر چلنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اگر مسیح کی موت اس قدر قدرت سے لیس ہے تو قادر مطلق خدا ونیسو مسیح اپنی زمینی زندگی میں جو اپنی زبان اکدس انہوں نے کہا ویسا ہی ہوا منوان ویسا ہی ہوا آج بھی میرا اور آپ کا منجی عالم اپنی باہیں پھیلائے ہوئے میرا اور آپ کا منتظر ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں اپنے آپ کو اس کے سامنے خم کریں اور خدا ان کو اپنا شخصی نجات ہندہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی مردہ کیفیت سے نکل کر زندگی کی طرف آئیں ہم بھی دلیری سے کہیں کہ پہلے مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے جس طرح مصر بیٹا سب کچھ اپنا لے کر چلا گیا سب کچھ اڑا دیا بھوکھا مرنے لگا تو سوچ آئی کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے بہت سے نوکر ہے اور اسے کہوں گا کہ اب تیرا بیٹا کہلانے کا لائق نہیں رہا لیکن مجھے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سمجھ دیں بیٹے بیٹا کچھ سوچ کر جاتا ہے لیکن باپ کہتا ہے باپ وہاں پر اپنی باہیں پھیلائے کھڑا دیکھ رہا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے اور بیٹے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کھو گیا تھا اب مجھے ملا ہے یہ مر گیا تھا اب یہ زندہ ہوا ہے تو مسیح اس میں میرے عزیز آج کا دن میرے اور آپ کے زندہ ہونے کا دن ہے میرے اور آپ کے اس مردہ کیفیت سے زندگی کی طرف لوٹنے کا دن ہے آج کا دن میرے اور آپ کے لیے زندگی کا دن ہے آج مجھے اور آپ کو اپنے پر گوھر کرنا ہے آج مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں پر گوھر کرنا ہے اپنی کلیس عالمگی پر گوھر کرنا ہے اور ہمیں ان کے لیے دست دعا بلند کرنا ہے وہ لوگ جو ابھی تک جنہوں نے خدا مند کو قبول نہیں کیا ایسے لوگ جو ہمارے خاندانوں میں ہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ منسلک ہیں ہماری عالمگی کلیس میں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا مند ان کے دلوں کو پتھر دلوں کو توڑے چکنا چور کرے اور ان میں اپنا ڈار اور خوف پیدا کرے آج یہ دن میرے اور آپ کے لیے یادگار دن ہونا چاہیے اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو موز سے نکل کر زندگی میں آنا ہے تاکہ ہم اپنی گناہ اور عودہ فطرت کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے اس نجات بخش کفارے کے سارے کام کو مکمل کریں خدا مند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برک کر دے آمین میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے میں جیم سی ٹی بی کی پوری ٹیم کے بحاف پر پوری کلیس عالم گیر کو آج کے دن کی مبارک بات دیتا اور خدا مند سے دعا گو ہوں کہ آج کا دن یعنی عید قیامت المسی ہم سب وں کے لیے برکت کا سبب ٹھارے یسو کے نامسی مان